اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ائیے سب سے پہلے عقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فیدہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں حدیع درود نچاور کریں اللہم صلی اللہ مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ الكرام وابنہ الكریمی وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم درس جاء الحق میں اس سے قبل علم غیب مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل پر مبنی دروس آپ نے سماعت فرمائے اب یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے دوسرا بیان علم غیب ہی سے متعلق یہ دوسرا باب ہے علم غیب پر اعتراض کے بیان یعنی جو دوسرے لوگ جو لوگ علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں تو اب اس کو بھی جان لینا چاہیے کہ کس طرح کا اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح کا انہیں جواب دینا چاہیے کس طرح سمجھانا چاہیے تو دوسرا باب یہ علم غیب پر اعتراض کے بیان میں ہے اور یہ جو دوسرا باب ہے اس باب میں چار فصلے ہیں یعنی چار الگ الگ سبق کے طور پر ہے سمجھ لیجئے چار لیسن ہے اس میں چار فصلے ہیں الگ الگ ٹاپک پر اس باب میں یعنی علم غیب پر اعتراض کے بیان میں چار فصلے ہیں پہلی فصل ان آیات قرآنیہ کے بیان میں جو مخالفین پیش کرتے ہیں یعنی قرآن پاک کی آیات کریمہ پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے تو یہ پتا چلا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا تو اب اس کا کیا جواب ہوگا تو یہ پہلی فصل میں یہ بیان ہوگا اور دوسری فصل احادیث کے بیان میں یعنی وہ احادیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا تو اس کا کیا جواب ہوگا اور تیسری فصل اقوال علماء اور فقہ کے بیان میں کہ علماء اور فقہاء کے اقوال سے بھی یہ ثابت ہے چوتھی فصل اقلی اعتراض کے بیان میں یعنی کوئی اگر اقلی طور پر اعتراض کرے تو اس کا اقلی طور پر کیا جواب دیا جائے گا تو یہ چار فصلے ہیں اس باب میں لیکن اس باب کے شروع سے پہلے مقدمہ کے طور پر ذہن میں ایک بات چند باتیں رکھ لینا یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو ساری باتیں سارے اعتراضات اور اس کے جوابات سمجھ میں آئیں تو اس لیے اس کے شروع میں بطور مقدمہ کے طور پر یعنی آگے پہلے ہی کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین کر دی جائیں چند ضروری بحثیں یہ قابل غور ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ یاد رکھئے گا کہ جن آیات اور احادیث یا اقوال فقہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہے تو ان میں یا تو ذاتی علم مراد ہے علم غیب سے مراد وہاں پہ کیا ہے ذاتی علم مراد ہے یا تمام معلومات تمام یہ معلومات یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے معلومات کی برابر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا علم ہے اس کے برابر علم اس کی نفی ہے یہ یاد رکھئے گا یعنی اگر کہیں قرآن پاتھ میں علم غیب کی نفی ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے یا احادیث کریمہ میں تو وہاں پہ یہ یاد رکھئے گا کہ یا تو ذاتی علم مراد ہے کہ ذاتی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور یا تو پھر تمام یہ معلومات یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب حضور کو ہو جائیں اس کی نفی ہے یہ یاد رکھئے گا فرماتے ہیں عطائی علم کی تو نفی نہیں ہے ذاتی علم کی نفی ہے عطائی علم کی تو نفی نہیں ہے ورنہ پھر ان آیات و احادیث اور ان آیات و احادیث میں جو ہم اس بات میں بیان کر چکے ہیں وہ مطابقت کیوں کر ہوگی یعنی کیسے مطابقت ہوگی یعنی اب اس کا مطلب کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے حالانکہ قرآن پاک کا خود ارشاد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو تم دیکھتے فیہ اختلافا کثیرہ کہ اس میں جو ہے بہت ٹکرا ہوتا اختلاف ہوتا لیکن یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا سب سے بیین ثبوت سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپس میں ٹکرا ہو نہیں ہے تو اب اگر کوئی آیت کریما جس میں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا اور دوسری آیت کریما اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی جو ہے بعض حضرات یہ علم غیب اللہ کی آتا سے جانتے ہیں تو اب اگر آپ عطائی علم کی بھی نفی کر دیں یعنی عطائی علم کو بھی اگر نہ مانیں تو پھر ان آیات اور ان آیات کے درمیان یا ان احادیث اور ان احادیث میں جو ہم اس بات میں بیان کر چکے ہیں مطابقت کیسے ہوگی کیسے مطابقت ہوگی کیا جواب ہوگا مطابقت کا مطلب یعنی کس طریقے سے ہم دونوں پر عمل کر سکتے ہیں دونوں حدیثوں کو کیسے مان سکتے ہیں یا دونوں آیات کریما کو کس طرح مان سکتے ہیں دونوں آیات کریما دونوں طرح کی آیات کریما کو اسی وقت مان سکتے ہیں جبکہ ایک آیت کو ہم علم ذاتی پر محمول کرے اور دوسری آیت کو علم عطائی پر محمول کرے تب ہی مطابقت ہو سکتی ہے ورنہ تو پھر ٹکرا ہو جائے گا ظاہری طور پر وہی فرما رہے ہیں علامہ ابن حجر فتاوہ حدیثیہ میں اس قسم کے تمام دلائل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ معناہ لا یعلم ذالک استقلالا وعلما احاطت الا اللہ تعالی اما المعجزات والکرامات فب اعلام اللہ تعالی کہ ان کے معنی یہ ہیں کہ مستقل طور پر یعنی ذاتی طور پر معنی کیا ہے مستقل طور پر ذاتی طور پر اور احاطے کے طور پر کوئی نہیں جانتا یعنی تمام علوم غیبیہ کو گھیر لینا احاطہ کر لینا اس طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالی کے ذاتی طور پر اور احاطے کے طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالی کے لیکن معجزات اور کرامات پس وہ خدا کے بتانے سے ہوتے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے ہوتے ہیں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جن دلیلوں میں جن دلائل میں علمِ غیب کا ثبوت ہے یعنی ہم اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کریں یا کوئی حدیث پیش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں جو علمِ غیب کا ثبوت ہے یعنی حضور کے لیے یا دوسرے نبیوں کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے جو علمِ غیب ہم ثابت مان رہے ہیں یا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے یا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے تو علمِ غیب کا جو ثبوت ہے تو اس سے مراد مسائلِ دینیا کا علم ہے یہاں پہ علمِ غیب سے مخالفین کیا کہتے ہیں کس کا علم ہے مسائلِ دینیا دینی مسائل دینی مسائل کا علم دینی مسائل کا جاننا دینی مسائل کا علم یہاں پر مراد ہے اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیاوی چیزوں کا علم ہے یعنی وہ جہاں پہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تو وہاں پہ مراد یہ ہے کہ دینی مسائل کے علاوہ جتنے علوم ہیں دنیاوی باتیں اور دوسری چیزیں وہ سب صرف اللہ جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ مخالفین کہتے ہیں مگر یہ توجیح ان آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ صحیحہ اور اقوالِ علماءِ امت کے خلاف ہے جو ہم نے ثبوت میں پہلے ہی پیش کر دیا ہے کہ جس میں جو ہے بالکل واضح طور پر آیاتِ کریمہ کی روشنی میں اور احادیثِ کریمہ کی روشنی میں اور اقوالِ علماءِ امت کے روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علمِ غیب پر متلع فرماتا ہے غیب پر متلع فرماتا ہے اور وہ صرف دینی ہی مسائل نہیں بلکہ اس کے علاوہ پر بھی اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حضورِ اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غیب کا علم بتایا غیب کی باتیں بتائی جس کا تعلق جو ہے وہ دینی مسئلے سے نہیں تھا تو وہاں پر جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ دینی مسائل کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتا سے وہ غیب جانتے ہیں فرماتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کا علم حضرتِ آدم علیہ السلام کا علم اسی طرح لوحے محفوظ کا علم یہ سب ہی چیزوں کو شامل ہے یعنی حضرتِ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک دم شروع میں ہی علمِ غیب کی بحث میں سب سے پہلے یہی آیت پیش کی گئی اور تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا گیا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تمام چیزوں کے تمام چیزوں یعنی کائنات میں جو کچھ ہونے والی ہے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہر چیز کا نام سکھا دیا تو حضرتِ آدم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ کس چیز کا تھا صرف دینی مسائل سے متعلق نہیں تھا بلکہ تمام چیزوں سے متعلق تھا تمام چیزوں سے متعلق تھا تو وہی فرمانے حضرتِ آدم علیہ السلام کا علم تمام چیزوں سے متعلق تھا اسی طرح لوحے محفوظ میں صرف دینی مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ لوحے محفوظ میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں چاہے وہ دینی ہو کے دنیا بھی ہو ہر چیز ہر بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے تو لوحے محفوظ کا علم یہ کس کے لیے لوحے محفوظ کا علم لوحے محفوظ پر لکھا کیوں گیا کیا معذر اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھول جاتا اگر نہیں لکھتا تو لوحے محفوظ پر کیوں لکھا گیا کیا یاد داش کے لیے یعنی ہم جیسے ایک نوٹ بک بناتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کبھی بھول جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں یہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی تو نسیان سے پاک ہے بھولنے سے پاک ہے تو لوحے محفوظ میں جو ساری باتیں لکھی گئی تو لوحے محفوظ میں جو لوحے محفوظ کا علم جو ہے یہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر مانا جائے تو یہ عیب ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھولنے والا تھا تو اس نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا معاذ اللہ تو لوہ محفوظ میں تو اسی لیے لکھا کہ اس کے مخصوص بندے اسے دیکھ سکے اور لوہ محفوظ میں ہر طرح کی باتیں ہیں دینی مسائل بھی ہیں دنیاوی مسائل بھی ہیں ہر طرح کی باتیں ہیں تو وہی فرما رہے ہیں کہ اسی طرح لوہ محفوظ کا علم سب ہی چیزوں کو شامل ہے تمام چیزوں کو شامل ہے دینی مسائل ہو کے نہ ہو پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے مثل ہاتھ کے ہیں ہاتھ کی طرح ہاتھ نہیں بلکہ حضور نے فرمایا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح حضور فرماتے ہیں مثل ہاتھ کے ہیں تو اب حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں ویسے میں تمام عالم کو دیکھ رہا ہوں یعنی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں لہذا یہ جو مخالفین اس طرح کی توجیہ کرتے ہیں کہ وہ علمِ غیب سے مراد صرف دینی مسئلہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے تو یہ توجیہ بالکل باطل ہے یہ بات یاد رکھے گا ابھی شروع میں بیان شروع نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ سب باتیں یاد رکھے گا آگے کام آئے گی دوسری بات ایک یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مخالفین کی پیش کردہ وہ دلائل یعنی مخالفین جو پیش کرتے ہیں جو دلیل میں اپنے تو وہ دلائل کے رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا حضور فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یہ بھی حدیث میں ہے حدیث میں ہے قرآن میں بھی ہے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا تو وہ آیتیں یا حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یا فقہ فرماتے ہیں کہ جو غیرِ خدا کے لیے غیب مانے وہ کافر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آئی بات یعنی مخالفین اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا دیکھو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے قرآن میں یہ آیت ہے یا حدیث میں ہے کہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یا علماء کرام سرات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے غیب ثابت مانے تو وہ کافر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا تو وہی فرماتے ہیں یہ خود یہ جو مخالفین اپنے دلیل میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں تو ان کی یہ دلیل میں یہ جو باتیں ہیں خود مخالفین کے بھی خلاف ہیں خود وہ جو مخالفین اپنی دلیل میں یہ پیش کر رہے ہیں یہ خود ان کے بھی خلاف ہے کیوں کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہیں یعنی کچھ تو علم غیب ہوگا نا غیب کا علم کچھ کچھ بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض علوم غیبیہ یعنی کچھ علم غیب عطا فرمایا چاہے وہ دینی مسئلہ ہی مانے لیکن علم غیب تو مان لیا نا ان لوگوں نے تو بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہوگئے تو جب بعض علوم غیبیہ کے وہ قائل ہیں صرف جمعِ ما کانا و ما یکون میں اختلاف ہے تو خود یہ مخالفین کی بھی خلاف یہ دلائل ہوگئے ان آیات اور اقوالِ فقہ سے تو وہ بھی نہیں بچ سکتے کیونکہ اگر ایک بات کا بھی علم مانا کسی ایک بات کا بھی کسی کے لیے علم مانا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی ایک چیز کا بھی علم غیب مانا علم مانا تو یہ ان دلائل کے خلاف ہوا کون سے دلائل یعنی وہی قرآن کے آیت کے اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں تو ایک بات کا بھی اگر غیب کا علم اگر ایک چیز کا بھی غیب کا علم اگر کسی دوسرے کے لیے مانا تو یہ آیت تو اس پر بھی آ جائے گی اگر وہ مان رہا ہے تو اس پر بھی یہ آیت آ جائے گی ثابت ہو جائے گی یا وہ حدیث کے حضور فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا اور حضور کے لیے کوئی کسی ایک چیز کے لیے بھی مسائل دینیہ ہی سہی اس کے لیے بھی اگر غیب کا علم مانے تو پھر یہ دلائل جو ہے وہ اس کے خلاف بھی آ جائیں گے تو وہی کہہ رہے ہیں ان دلائل کے خلاف ہوا سالبہ کلیہ کی نقیز موجبہ جزیہ ہوتی ہے یہ ایک منطق ہے منطقی یہ قائدہ ہے سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ یہ چار جو ہے وہ یہ الگ الگ قضیے ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں سالبہ کلیہ کہتے ہیں یعنی جس میں مکمل طور پر جس جملے میں نفی ہو مکمل طور پر نفی تو اب یہاں پر قرآن پاک کی آیات سے جب آپ سالبہ کلیہ مان رہے ہیں سالبہ کلیہ کا مطلب یعنی کوئی نہیں جانتا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا یعنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ سالبہ کلیہ ہو گیا اور پھر آپ کسی ایک بات کا علم جو ہے کسی کے لیے مانے تو یہ ہو گیا موجبہ جزیہ اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیہ تو اب یا تو آپ سالبہ کلیہ مانیے یا تو موجبہ جزیہ مانیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو خود آپ ہی کے قول کی وجہ سے سالبہ کلیہ جو ہے وہ باطل ہو رہا ہے موجبہ جزیہ ثابت ہو رہا ہے یعنی کسی ایک کے لیے تھوڑا سبھی مانے یہ منطق کی بات ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے اس لیے بس میں اتنے ہی بتا دیتا ہوں ورنہ بہت اس میں تفصیل ہے اب وہ ایک الگ کلاس ہو جائے گی پھر منطق کی تو یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات یہ کہ مخالفین کہتے ہیں کہ ان دلائل میں یہ جو دلیلیں ہیں نا اس میں کل علم غیب کی نفی ہے نہ کہ باز کی یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ باز کی نفی نہیں ہے بلکہ تمام علم غیب کل علم غیب کی نفی ہے تب تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا کیونکہ ما کانا وما یکون یہ بھی علم الہی کے سمندروں کا ایک قطرہ ہی ہے ما کانا وما یکون کا علم یہ کل کا علم تھوڑی ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم میں سے سمجھ لیجئے سمندر کا ایک قطرہ ہی وہی ہے ہم بھی حضور کے لیے علوم الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں باز ہی علم کے قائل ہیں یعنی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باز علم غیب ہیں لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ علم غیب جو ہے نا یہ خدا کی صفت ہے علم غیب خدا کی صفت ہے لہٰذا غیر خدا کے لیے ماننا کفر ہے یہ ایسی باتیں عوام میں لوگ پھیلاتے ہیں کہ علمِ غیب یہ اللہ کی صفت ہے تو اس وجہ سے غیرِ خدا کے لئے ماننا کفر ہے تو اگر ایسا کوئی کہے تو اس کفر میں تو وہ بھی داخل ہو گئے کسی غیر کے لئے غیرِ خدا کے لئے ماننا علمِ غیب کا ماننا کفر ہے تو اس کفر میں وہ بھی داخل ہو گئے کیونکہ صفتِ الٰہیہ میں اگر ایک میں شرکت مانی تو کفر ہوا سب میں مانی تب بھی کفر ہوا ایک میں بھی مانیں گے تب بھی کفر ہوگا سب میں مانیں گے تب بھی کفر ہوا جو شخص عالم کی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے کوئی اگر یہ کہے کہ یہ مائک اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ نے نہیں پیدا فرمایا ہے یہ اللہ اس کا خالق نہیں ہے بلکہ کوئی بندہ اس کا خالق حقیقی حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہر چیز کا خالق ہے حقیقی اللہ تبارک و تعالی تو اب ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے سب کا خالق نہیں بلکہ صرف کسی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے تو وہ بھی تو بے دین ہے نا وہ بھی تو کافر ہو جائے گا نا اور تمام عالم کا خالق کسی کو مانے کسی بندے کو مانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا ایک چیز کا خالق کسی کو مانے تو وہ بھی بے دین وہ بھی کافر اور تمام عالم کا خالق اگر کسی کو مانے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر مانے تو وہ بھی کافر ہے وہ بھی بعض علم غیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ بھی جو اعتراض کرتے ہیں تو بعض علم غیب تو وہ ثابت کرتے ہیں یا ثابت نہ بھی کرے تو ان کے اقوال سے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور کو کچھ تو علم غیب ہے ان کے اقوال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کفر سے کیسے بچے وہ بھی نہیں بچے یوں کہو یہ کہو کہ ذاتی علم خدا کی صفت ہے اتائی علم حضور کی صفت ذاتی علم یہ اللہ کی صفت ہے اور اتائی علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لہذا یہ شرک نہیں ہوا اور ہم یہی کہتے ہیں یہ شرک بھی نہیں ہوا اور ہم یہی کہتے ہیں تو یہ چار باتیں جو ضروری ہے یاد رکھنے کی اس کو ذہن نشین رکھئے گا انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا تو اس میں وہ آیت کریمہ پیش کی جائیں گی جو آیت کریمہ یہ مخالفین پیش کرتے ہیں یعنی آیت پڑھ کے سناتے ہیں پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو صرف اللہ ہی کو غیب کا علم ہے اس کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے تو وہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ اس کی تشریح اور پھر جو مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں اور پھر ان کے اعتراض کے جوابات کیا ہوں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ آیت کریمہ اور ان کے